رات بھر پانی میں بھگو کر کھائیں یہ تین چیزیں لمبے سمجھ تک دوستوں بڑاپا نہیں آئے گا شریر میں پرشوں کے سانڈ جیسی شکتی آئے گی مہیلاوں میں پرشوں میں بڑے بزرگوں میں چھوٹے بچوں میں خون کی کمی کیلشم کی کمی بالوں کا جڑنا آنکھوں کی روشنی کمزور ہونا چہرے پر کسی بھی طرح داگ دبے جھوریاں جھائیاں رنکلز رہتے ہیں تو ویڈیو کو دھیان پروک انتک اوشیر دیکھیں دوستوں چستی فورتی سفورتی کمزوری طاقت کی کمی اگر آپ کے شریر میں رہتی ہے آلس سے تھکان بہت زیادہ رہتی ہے جوڑوں کا گھٹنوں کا درد ہے تو یہ جو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تین چیزیں بھگو کر کے کھانے کے بارے میں بتاؤں گا اس سے بہترین زبردست کچھ ہو ہی نہیں سکتا ساری کے ساری جانکاری ہماری آئیروید کی کتاب اشٹانگ ردم جس کو واغبت رشی نے لکھا تھا ان کی انسوار بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو دھیان سے دیکھیں ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں ہنا ہمیں کچھ بھی لائک کرنے کے پیسے نہیں ملتے ہیں بس ہمارا موٹیویشن اپ ہو جاتا ہے اگر آپ ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں پسند کرتے ہیں ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن گھنٹے کے بٹن کو دبانے کے بعد آل نوٹیفکیشن پہ کلک کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ جب بھی میں اپنے چینل پہ ایک نئی ویڈیو اپلوڈ کروں کسی بھی بیماری سے سمبندیت اس کی نوٹیفکیشن اس کی جانکاری آپ کو آپ کے موبائل میں ترنت ایک سیکنڈ کے بھیتر مل جائے تو سب سے پہلی عوشدی تو آپ لائک ویڈیو میں دیکھ رہے ہوں گے میں نے کون سی لیا وہ ہے کالا چنا بلیک چک پیس دوستوں کالے چنے کا سیون دوستوں انڈین آرمی میں جانے والے باڈی بیلڈنگ ماس بیلڈنگ کرنے والے دوستوں لوگ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ چستی فورتی بڑھانا چاہتے ہیں صبح اٹھ کر کے رننگ جوگنگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کالے چنے کتنے فائدہ مند ہوتے ہیں لیکن اس کو سیون کرنے کا طریقہ صحیح سمجھ اور پانی میں لوگ غلط طریقے سے اس کو بھگوتے ہیں تو اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے نہیں بھگو گے تو یہ لاب نہیں کرے گا آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا پہلے تین چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس والے پانی میں بھگونا ہے آپ کو نارمل پانی میں اس کو نہیں بھگونا ہے یہ فائدہ آپ کو نہیں کرے گا مٹی کا برتن یا پھر تامبے کا برتن الگ الگ ویکتیوں کے انسار جس کو جو فائدہ چاہیے اس کے انسار میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے نمبر پہ یہاں پہ میں نے لیا ہے بادام جس کو ہم انگریزی میں آلمنٹس کہتے ہیں لیکن کون سے بادام دوستوں آپ کو لینے ہیں مارکٹ میں جو آپ کو امریکہ کے کلیفورنیا آلمنٹس ملتے ہیں ان کے بیچ میں آئل کنٹنٹ بہت کم مہترہ میں ہوتا ہے یہاں پہ جو لائیو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بادام آلمنٹس یہ دوستوں میں نے لیا ہے یہاں پہ دیسی والی جو مامرہ گری ہوتی ہے کشمیری وہ دوستوں اس کو اگر آپ دو ٹکڑوں میں اپنے ہاتھوں سے توڑیں گے نا ایک بادام کو اس کے بیچ میں اتنا زیادہ تیل نکلتا ہے کہ آپ کی پوری انگلیاں بھر جائیں گی تو یہ والا بادام ہوتا ہے یہی وہ اسی بادام کا بادام روگن تیل ہوتا ہے جو نیند نہ آنے کی سمسچہ کے لئے اچھا ہوتا ہے سکن کو نکھار دینے کے لئے اچھا ہوتا ہے بالوں کے لئے اچھا ہوتا ہے اور یہی وہ دوستوں بادام روگن کا تیل ہوتا ہے جس کو اگر آپ اپنے بھوجن میں استعمال کرتے ہیں دودھ کے ساتھ میں تو یہ آنکھوں کی روشنی کمزور جن کی رہتی ہے ان کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے علاوہ دوستوں میں آپ کا ایک چیز بتا دوں بادام کو کبھی بھی سوکھا ڈرائی ایسے ہی پریوگ نہیں کرنا چاہیے سارے لوگ جو باڈی بیلڈنگ کرتے ہیں مسل بیلڈنگ کرتے ہیں وہ ایسی بادام کو گرائنڈ کر کے اس کا ملک شیک بنا کے پی لیتے ہیں جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے اور بہت ہانیکارک ہوتا ہے تو آگے میں آپ کو ویڈیو میں لائیو دکھا کر کے بتاؤں گا کہ بادام کا بھی پریوگ کرنے کا صحیح طریقہ کون سا ہوتا ہے بادام کو کس طرح سے آپ کو پانے میں بھگونا اور اس کے لاب کون کون سے ہوتا ہے میں آپ کو لاب بتا دوں سکن کے لیے جس کو بھی داگ دبے جھوریاں دھائیاں آنکھوں کے نیچے کالے گیرے اور دبے رہتے ہیں رنکلز ہو گئی ہیں تو اس طرح کی سمسیوں میں سکن کی پرابلمز کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے دماغ کو تیز رکھنے کے لیے چھوٹے بچوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اگلے نمبر پر یہاں پر میں نے جو چیز لیا وہ ہے دوستوں جیگری لیکن کون سا گڑ اس کو ہندی میں گڑ کہتے ہیں آپ سبی کو پتا ہوگا لیکن نورملی آپ کو میری ویڈیو میں جو میں نے آپ کو جیگری بتا دی تو آپ کو کوئی بھی دکان سے اٹھ کے گڑ نہیں لے کر کے آنا ہے دوستوں مارکٹ میں بہت سارے گڑ ملتے ہیں آپ کو جو لائٹ یلو کلر کا گڑ ملتا ہے جس میں سفید سفید اور پیلے پیلے رنگ کا گڑ ہوتا ہے وہ آپ کو نہیں لے کر کے آنا دھیان سے ویڈیو میں لائف دیکھے گئے کہ یہاں پہ میں نے تامبے کے کلر کا یعنی کہ ہلکا براؤن اور گولڈن کلر کا دوستوں گڑ یہاں پہ لیا ہے یہ جو گڑ ہوتا ہے نا دوستوں وہ تھوڑا شدہ تم ہوتا ہے اور جو مارکٹ میں پیلے رنگ کا سفید رنگ کا گڑ آتا ہے اس کے بیچ میں چینی کی ملاوٹ کی جاتی ہے اس گڑ کا آپ کو پریوگ نہیں کرنا ہے اور گڑ کے اتنے زبردست اتنے بہترین فائدے ہوتے ہیں جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے گڑ جیسے آپ کے پیٹ میں جاتا ہے ڈائیجیسٹیو ٹریکٹ میں سسٹم میں تو یہ ایسیڈک لیول کو کم کرتا ہے وہاں پہ جا کے چینی ایسیڈیٹی کو بڑھاتی ہے اور گڑ ایسیڈک لیول کو کم کر کے نیوٹلائز لیول کو بڑھاتا ہے اور واگبت رشی کہتے ہیں اگر آپ کے شریر میں آپ کے خون کے اندر ایسیڈک لیول رکت کے اندر عملتہ بہت زیادہ ہوگی تو آپ کو 143 پرکار کے وات سمبندت روگ جیسے جوڑوں گھٹنوں کا درد کمر پیٹ کا درد ہائی بیڈ کولیسٹرول ہارٹ اٹیک کی پرابلم ڈائیبیٹیز کی سمسچہ اس طرح کی سمسچہیں ہوتی ہیں صرف وات روگ بگڑنے سے اور آج کل یہ پرابلم دوستوں سب ہی میں ہو جاتی ہیں تو یہ گڑ کا جو اگر آپ بچپن سے پریوک کرتے ہیں گڑ کی چائے پیتے ہیں یہ گڑ کا نیمت روپ سے سیون کرتے ہیں تو آپ کو یہ سمسچہیں نہیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ گڑ دوستوں چھوٹے بچوں کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے پرانے زمانے میں جیسے چھوٹے بچے کا جنم ہوتا تھا ایک دن کا بچہ تو اس کو گڑ کھلایا جاتا تھا اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گڑ کتنا فائدہ مند ہوتا ہے اب یہ تین چیزیں جو میں نے لیا چنے بادام اور گڑ ان کو آپ کو کس طرح سے لینا ہے دوستوں یہ بہت مہتپون ہے اور کتنی ماترہ میں لینا ہے یہ بہت مہتپون ہے ایسے یہ آپ کو نارمل پانی میں نہیں بھگو کر کے رکھنا ہے اب یہ جو دوستوں آپ چنے دیکھ رہے ہیں اس کے لاب آپ کو تب ہوں گے اگر آپ اس کو رات کو سوتے سمیں دوستوں تامبے کے برطن کا جو پانی ہوتا ہے یہاں پہ جو میں پانی ڈال رہا ہوں وہ دوستوں تامبے کے برطن کا پانی ڈالوں گا تو کالے چنوں کو دوستوں آپ کو تامبے کے برطن کے اندر ہی تامبے کے برطن کے پانی میں ہی بھگو کر کے رات کو رکھنا ہے تامبے کے گن جب دوستوں کالے چنے میں آتے ہیں اور ساتھ میں اسی کٹوری کے بیچ میں دوستوں آپ کو بادام بھی ڈال دینے ابھی میرے پاس تامبے کا برطن اویلیبل نہیں تھا اس ویڈیو میں آپ کو دکھانے کے لیے اسی لیے میں نے یہاں پہ کانچ کا یہاں پہ کٹورا لیا ہے لیکن میری آواز سے تو آپ سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو کانچ کا کٹورا نہیں بلکہ تامبے کا جو برطن ہوتا ہے اس کا پریوک کرنا ہے اور جیسے آپ صبح اٹھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے چنے فول جاتے ہیں اب چنے اور بادام جب فولتے ہیں دوستوں اس کے بیچ میں پانی کا گن بھی آ جاتا ہے اور کون سے پانی کا گن آنا چاہیے دوستوں جو آپ کا تامبے کا گن ہوتا ہے تامبے کا گن جب دوستوں مایکرو نیوٹرنٹس وائٹامنس منرلز پروٹین فائبر کے ساتھ میں ملتا ہے نا تو الگ ہی طریقے کا لاب آپ کو کرتا ہے اور ساتھ میں بادام کے بیچ میں بھی اب دیکھئے یہاں پہ جو سٹارٹنگ میں جب آپ اس کا پریوک کریں گے تو کم ماطرہ میں آپ کو چنے لینے ہیں کالے والے اور گھر میں کوئی بڑا بزرگ بیمار بھی ہے ہڑیوں جوڑوں کا درد ہے کمر پیٹ کا درد ہے پرشوں میں جو لوگ سانڈ جیسی طاقت پانا چاہتے ہیں سبھی پرکار کی سمسیہوں میں تامبے کے برطن کا بادام اور ساتھ میں تامبے کے برطن کے پانی کا دوستوں چنہ آپ کو پریوک کرنا ہے اور بادام کا چھلکہ اتار کر کے آپ کو پریوک کرنا ہے کیونکہ چھلکے کے ساتھ میں اگر آپ بادام کو کھائیں گے تو اس کے جو نیوٹرنٹس ہوتے ہیں بادام کے وہ آپ کی باڈی میں ابزورب نہیں کرنے دیتا ہے اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے تو یہ چیز کا دھیان لکھیں چھلکہ اتار کر کے کھائیں چھے سے ساتھ بادام اور ایک مٹھی کالا چنہ صبح کھالی پیٹ ہفتے میں تین سے چار ور بھگو کر کے اور یہ کسی طرح کا نقصان نہیں کرتا آپ چاہیں تو چنے اور بادام کو انکورت بھی کر سکتے ہیں سپراؤٹڈ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں تھوڑے گر کا پریوک کریں یہ تین چیزیں اگر آپ کھائیں گے تو کبھی بڑاپا نہیں آئے گا آپ کبھی بڑے نہیں ہوں گے